بسم اللہ الرحمن الرحیم باب غزوات الخندق حدیث نمبر اکتالیس زیرو تین اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں قرآن پاک نے سورہ احزاب کی یہ آیت اِذَ جَاؤُكُم مِّن فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ اِذَاغَةِ الْأَبْصَارِ یہ آیت یوم خندق کے بارے میں تھی یعنی یہ بات خندق کو پیش آئی تھی کاندا کا یوم الخندق یعنی یہ بات خندق کو پیش آئی تھی کہ کچھ لوگ تمہارے پاس اوپر سے آئے اے مسلمانو کچھ لوگ اوپر سے تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے کچھ تم سے نیچے سے تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے اور جب آنکھیں بھی پتھرانے لگیں یہ اس آیت سے کس طرف اشارہ ہے اس کے ایک تو مصداق میں بھی اختلاف ہے اس میں تو اختلاف نہیں کہ یہ غزوہ خندق کے بارے میں آئیت ہے یہ ٹھیک ہے بخاری کی حدیث بھی ہو گئی لیکن اوپر سے تمہارے پاس آگئے نیچے سے تمہارے پاس آگئے اوپر سے آنے اور نیچے سے آنے کا کیا مطلب ہے جنگ خندق کے موقع پر مسلمانو پر جب دس ہزار کلشکر ٹوٹ پڑا تو اوپر سے آئے نیچے سے آئے کا کیا مطلب ہے ایک قول تو یہی ہے جو انہوں نے لکھا ہے ایک قول اور بھی ہے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بتا دوں صحابہ کرام نے جس جگہ جنگ خندق کی ہے وہ مدینہ منورہ کا شمال بنتا ہے اس لئے کہ مغرب مشرق اور جنوب کی طرف ان تینوں طرف سے جنگ کرنا مشکل تھا یوں سمجھ لیں ایسے سمجھیں ایسے کتاب یہ نہ پورا مدینہ منورہ سمجھ لیں اور یہاں پر خندق ہو رہی ہے اس جگہ پر خندق ہو دیئے ادھر مشرقین مکہ کھڑے نا یہ اب اس کی تین شمال ہوگی یہ اس کی تین سیڈ ہوگی یہ مغرب ہے یہ مشرق ہے جنوب ہے اللہ کا میرے اوپر قرم ہی ہے میری غلطی میں میرے اوپر فضل ہے یعنی میری ذاتی غلطی میں اللہ کا فضل ہے میری ذاتی غلطی یہ ہے کہ میری یہاں طلمبہ میں آج تک سمت ٹھیک نہیں ہوئی میں اب تک اس کو غلط سمجھتا ہوں یعنی میرے نظیق مغرب یہ ہے اور مشرق یہ ہے یہ شمال ہے یہ جنوب ہے اور یہاں طلمبہ میں آ کر مغرب یہ بنتی ہے اور مشرق یہ اور یہ شمال اور یہ جنوب مدینہ منورہ میں بھی جو ہے نا وہاں بھی مجھے میری غلطی وہاں بھی مجھے یہ مسئلہ ہے کہ وہاں میری سمت ٹھیک نہیں ہوتی وہاں بھی میری بالکل سمت یہی ہے جو یہاں تلمبہ میں ہے تو لہذا میرے لئے تلمبہ اور مدینہ اپنی جہد کے دوبارے سے ایک جیسے بن گئے ہیں یادہ جو تصور میرا یہاں قائم ہوتا ہے وہی تصور میرا وہیں قائم ہوتا ہے اس لئے مجھے سمجھانا ذرا آسان ہے مدینہ منورہ میں بھی یہ جانب مغرب ہے یہ مشرق ہے اور یہ جنوب ہے جدر میں نمو کیا ہوا یہ شمال ہے تو یہ جو مغرب کی جہاد ہے اور مشرق کی جہاد ہے اور جنوب کی جہاد ہے اس طرف سے لشکروں کا آنا مشکل تھا اس لئے کہ مغرب مشرق طرف سے پہاڑیاں اور نخلستان تھے درخت باغات ہوئے رہے اور جنوب کی طرف سے صحابہ کے گھر تھے یعنی مدینہ منورہ کا شہر تھا اور پھر پیچھے بنو قرائدہ کا محلہ تھا مثلا یوں سمجھ لیں یہ مسجد نوی ہے ادھر بھی پہاڑ ہیں اور مسجد نوی کے پیچھے یہ صحابہ کے گھر ہیں پھر پیچھے بنو قرائدہ کا محلہ ہے پیچھے بنو نظیر کا محلہ ہے بنو نظیر سے آگے مسجد قبا ہے یہ یوں ایسے چلتا ہے مثلا یہ مشرق کی سیمت ہے جنوب کی سیمت ہے تو ایسے چلتا ہے تو یہ شمال کی جانب میں لشکر اے تھے اب جو لشکر یہاں پہنچے تھے وہ یہ تھا کہ بنو نظیر کے تین سردار تھے جس کا خلاصہ شہد میں نے بتایا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نظیر کو نکال دیا مدینہ منورہ سے تو یہ چلے گئے خیبر اور خیبر تھا شمال کی جانب میں یہ خیبر گئے تو اس کے بنو نظیر کے تین سردار سب سے بڑا سردار حیعی بن اختب تھا حیعی بن اختب دوسرا سلام بن اب الحقیق اور تیسرا کنانہ بن ربیع یہ تین اس کے سردار تھے ان تینوں نے وہاں خیبر شمال سے سفر کیا مغرب کی طرف یہ ابو سفیان کے پاس ہے مکہ مکرمہ میں اور آ کر اس سے بات کی کہ ہم ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ مسلمانوں کا ایک دمی قلعہ کمہ کر دیں صفایہ کر دیں یہ ہر دوسرے روز جنگ چڑھ رہی ہوتی ہے کبھی بدر میں جنگ چڑھی ہے پھر ادھر احد میں چڑھی ہے اس میں بھی کوئی خاطر خوافتہ نہیں ہوئی پھر بنو نظیر کہنا ہے کہ ہمیں وہاں سے نکال دیا ہے تو ایسے ہی ہوتے رہے گی جھڑپیں چھوٹی موٹی ایک دفعہ سارے ملتے ہیں ان کو مٹا دیتے ہیں جی میں آپ کو سنوے یہاں سمجھانا چاہتا ہوں واقعہ بورا نہیں سنا رہا تو ہم ان کو مٹا دیتے ہیں تو سفیان نے کہا ابو سفیان نے کیا ہو سکتا ہے تو اس کا حل بتائیں کہ ہم ان کو مٹائی دیں ملکن حویائی بن اختب یہودیوں کو ساری زندگی کبھی بھی لڑنے کی ہمت نہیں ہو یعنی یہ برہ نامی لڑے ہیں ان کو ایک ہی کام آتا ہے وہ ہے سادش بس ان کو سادشیں آتی ہیں دسیسہ کاریاں آتی ہیں دماغ منفی چلانا آتا ہے بس اس میں یہ فنکار ہیں اسی لئے آپ نے دیکھا جب بنو نظیر کے ساتھ حضور علیہ السلام نے جنگ کا اعلان کیا یہ لڑے تو نہیں ہیں یہ سورت نظیر جو ہے سورت الحشر بھی اس کا نام ہے اپنے گھروں کو خود ہی اجاڑ رہے تھے اور اللہ کی نبی سے لڑنے کی بجائے سرنڈر کر دیا تھا تیار ڈال دیا تھے کہا بس آپ ہمیں جہاں سے جانے کی جاز دے دیں تو وہ چلے گئے تھے لڑے ہی بنو قریدہ پر جب آپ نے حملہ کیا ہے آگے آ رہا ہے اس وقت بنو قریدہ پر حملہ کرنے کے دوران مسلمانوں کی تعداد کے مقابلے میں بنو قریدہ جو اندر ٹھہرے ہوئے تھے وہ اس قدر محفوظ تھے کہ اگر ایک مہینہ بھی وہ مسلمانوں کو محاصرے پر مجبور کر دیتے تو ان کا بال بھی بیکا نہیں ہونا تھا بنو قریدہ کا وہ بند کلے میں بیٹھے تھے چشمیں بھی اس کے اندر تھے جانور اس کے اندر تھے خوراک کا سمان اندر تھا بعد میں جب فتح ہوگئے تو ساتھ سو زیادہ تلواریں نکلیں یہ بہت بڑی تعداد ہے تلواروں کی تو وہ آرام سے لڑ سکتے تھے یعنی مسلمانوں سے ٹکر لے سکتے تھے دنیاوی اسواب کیلئے تھے اور مسلمان تو ابھی خندق کے تھکے ہارے آئے تھے چھبیس دن خندق میں لڑ لڑ کے آئے تھے اور غربت الہیدہ تھی سردی الہیدہ تھی بیمار الہیدہ تھی تھکاوٹ الہیدہ تھی پھر ڈریکٹروں نے بنو قریدہ پہنچ گئے تھے تو بنو قریدہ ایسے موقع پر لڑ سکتے تھے مسلمانوں سے لیکن نہیں لڑے انہوں نے کہا جی بس آپ ہمیں ہم چلے جاتے ہیں یہاں سے میں ارز کرتے ہیں ان میں لڑنا تو ہے نہیں ان میں ہوتا ہے سادشیں تو اب ہوئی بن اختب نے سادش کی اس نے کہا جی آپ اس کی فکر شوڑ دیں ہمارا کاؤں میں تو اب اسفیانے کا کیا ہو سکتا ہے کہ جتنے عرب کے بڑے قبیل ہیں سب کو میں تیار کروں گا ہم سارے ایک ہو جائیں گے سارے اکٹھے ملکہ حملہ کر دیں گے مسلمان مٹھی بھر ہیں مدینہ میں اور انہوں نے کوئی حامی نہیں ختم کر دیں گے اب اسفیانے کا بہت اچھی گا طریقہ کیا ہوگا اس نے کہا خوریہی نے کہ پہلے آپ تیار ہو جائیں آپ چونکہ قریش کے سردار ہیں قریش کا پورے عرب میں نام تھا پھر بڑا قبیلہ ہے بنو غطفان ہم اس کے پاس جاتے ہیں اس کو ملتے ہیں اس طرح سارے قبیل کو اکٹھا کر کے ملڑیں گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو قریش تیار ہو گئے قریش کے ساتھ جو حلیف تھے چھوٹے چھوٹے قبیل وہ بھی تیار ہو گئے یہ رہتے تھے جنوب مغرب میں سمت یہی ذہن میں رکھیں جنوب مغرب میں قریش رہتے تھے ان کو تیار کر لیا شمال میں رہتے تھے اپنوں بنو نظیر یہ یہودی خیبر میں جنوب کی سائٹ رہ گئی تھی بھی سارے عربی پٹھے ہو جائیں جنوب میں یہ لوگ ہیں کہ نانا بن ربی ان میں سے جو تھا اس نے وہاں جا کر بات کی وہاں جو بڑا قبیرہ تھا بنو غطفان یہ لوگ غطفان پڑتے ہیں بنو غطفان وہاں جا کر ملے اس کا جو بڑا سردار تھا عویینہ بن حسن اور حارس بن عمر یہ دو بڑے سردار تھے ان میں عویینہ بڑا تھا عویینہ کو جا کر ملے ان کو جا کر کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں ہم مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں ان کو بالکل صفحاتی سے مٹا دینا چاہتے ہیں بنو غطفان تیار نہیں ہوئے لیکن انہوں نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو خیبر کی آدھی پیداوار دیا کریں گے ٹیکس کے طور پر آمار ساتھ دیں تو بنو غطفان کا سردار مشرق کی جانبی قبیلہ رہتا تھا وہ تیار ہو گئے انہیں کہا ٹھیک ہے اگلا مرحلہ کیا ہو بنو غطفان چونکہ مرکدی قبیلہ تھا تو اس کے ماتحد بھی کئی قبیلے تھے جیسے بنو اسا تھا کریم بنو اسلم تھا وہ سارے قبیل ان کے ساتھ تیار ہو گئے اور ادھر چھوٹے چھوٹے قبیل قریش کے ساتھ تیار ہو گئے یہ دو جہتیں قابو ہو گئے شمال کی طرف خود وہ رہتے تھے بنو نظیر لوگ وہ اگرچہ تعداد میں تینے نہیں تھے اور ان کے ساتھ کتنے زیادہ قبیل بھی نہیں تھے اس لیے کہ یہ نئے جا کر آباد ہوئے تھے خیبر میں لیکن تینوں طرف قبر ہو گئے جتنے قبیل تھے سب کو جمع کر لیا اب اس نے کیا کیا فون کا تو زمانہ نہیں تھا کہ ان کو یہ کہتا ابھی تیاری مکمل ہوگی یہ ہاں بھی مکمل ہوگی چلیں آجا تو یہ تینوں جگہ تاریخ دیایا تھا یعنی ابو سفیان کو بھی اور ان کو بھی تیسری جگہ خود تھا اپنے آپ کو بھی اس تاریخ پر تیار کیا ان دونوں کو تاریخ دیا تھا کہ فلان تاریخ کو آپ نے مدینہ پر حملہ کر دینا ہے یعنی وہاں مدینہ پہنچ جانا ہے ہم بھی پہنچیں گے ابو سفیان بھی پہنچے گا ایک وقت میں ہمیں کٹھے ہو جائیں گے جب ہمیں کٹھے ہو جائیں گے پھر حملہ کر دیں گے اب تاریخ متعین ہوگی اس تاریخ کو انہوں نے وہاں سے چلنا تھا تو جب مسلمان وہاں اخندہ کے پاس جنگ جہاں ہوئی ہے انہوں نے مسلمان وہاں گئے جب ان کے لشکر آئے ہیں وہ ایک ہی تاریخ کو ایک ہی وقت میں آئے ہیں کیونکہ بنی بنی سازشتی پہلے تو ادھر مشرق کی طرف سے چڑھ دوڑے ہیں اب انہوں غطفان اور وہ علاقہ یوں ہے آپ نے پڑھا ہوگا نا نجد اور تہامہ اور نجد کا علاقہ تہامہ کے علاقہ یہ نجد کس کو کہتے ہیں تہامہ کس کو کہتے ہیں نجد کہتے ہیں اوپر والے علاقے کو تو یہ جو مشرق کی طرف علاقہ تھا یہ اوپر کی طرف تھا یہاں جتنے علاقے آتے تھے وہ نجد کے کہلاتے تھے ان کے بشندوں کو نجدی کہا جاتا تھا جیسا عبدالوہاب نجدی اور یہ نیچے ڈھلوان کی طرف یہ مغرب جنوب کی طرف یہ آتا تھا تہامہ کا علاقہ تو ادھر اوپر سے بنو غطفان آئے اس طرف سے آئے ایک ہی وقت پہ آئے ادھر نیچے سے قریش آئے یہ دونوں جب ایک دم آئے تو مسلمان ایک دم آنکھوں پہ اثر پڑ گیا یعنی دل پہ اثر پڑ گیا جسے آنکھیں ان کی متاثر ہو گئیں زاغتِ لبصار کے مطلب عرض کرنے لگاؤں کیونکہ ایک دن آئے ایک ہی وقت میں آئے تو ادھر سے یہ بنو غطفان بڑا لشکر لے کر آیا وہ بڑا سردار تھا اس کے ماتاحت میں نے آز کیا جو حلیف قبیل تھے ان کو ساتھ لے لیا اور ادھر سے قریش نے حلیف قبیل ساتھ لے لیا تو یہ بڑی تعداد تھی اگرچہ وہ بھی اسی دن آئے تھے بنو نظیر لیکن وہ چونکہ نو آباد تھے وہ تھوڑے تھے جب یہ دولش کر ایک ہی وقت میں آئے مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تو انہیں اسی راستے سے آنا جو کہ اور کوئی راستہ نہیں تھا مدینہ میں جانے کے لیے ادھر پہاڑیاں تھیں اور پیچھے کی طرف آبادیاں تھیں تو انہیں اس طرف سے اکٹھے پہنچے وہ تو جب وہ ایک دم آئے نا اتنی ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے گرد اڑی کہ مدینہ منورہ شہر خندق سے بہت پیچھے ہے مدینہ منورہ شہر کی چار دیواری کے اوپر گھوڑوں کی ٹاپوں کی مٹی جا کے اڑی اتنا بڑا لشکر تھا کہ ان کی مٹی وہاں سے اڑتے وہ مدینہ پہنچی تو جب ایک دم اوپر سے بھی چھڑ دوڑیں نیچے سے بھی چھڑ دوڑیں زاغت الافصار آنکھیں پتھر آگئیں اثر لے گئے اسی کو کہا ہے اِذَ جَاؤُكُم مِن فَوْقِكُم جب وہ تمہارے پاس تمہارے اوپر سے نیچے لکھا ہے بنو غطفان من آل الوادی اوپر سے یہ مشرق کی طرف سے آئے یہ نجد کا علاقہ کہلاتا ہے وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُم اور مدینہ والو تم سے نیچے کی طرف سے آئے اَيْ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ قُرَيْش یہ مغرب کی جانب سے آئے جب یہ آئے وَإِذَ ظَاغَتِ الْأَوْصَار اور پھر آنکھیں پتھر آگئیں تو اب آپ کو فوق کم اسفلہ سمجھا گیا یہ ہے من فوق کم اور اَسْفَلَ مِنْكُم دوسری تشریح اس کی یہ یہ اس کی ایک تشریح تھی دوسری تشریح اس کی من فوق کم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُم تمہارے اوپر سے بھی چٹ دوڑے نیچے سے بھی چٹ دوڑے وہ تشریح یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خندق سے اس پار اپنے لشکر لگا دی اس میں نے جب بھی آپ کی صیرت پڑھی رہا ہوں میں حیران ہی ہوا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اچھا اس صیرت کا جو موجودہ ہمارے مستشرکین ہیں وہ بھی منکر نہیں ہیں صیرت تو یہ کی زندگی جو آپ کی ہے وہ تو سب مورخین ایک لکھ کی کہیں کہیں فرق کیا ہے انہوں نے انہوں نے آپ کی زندگی تو وہی بیان کیا جو مورخین نے لکھا ہے تو میں ارزی کرتا ہوں کہ اللہ کی نبی کی صیرت جو میں پڑھتا ہوں تو میں آپ کی بسارت آپ کی بصیرت اور آپ کی شجاعت اور آپ کی قیادت آپ کی سیادت میں اس پہ حیران ہو جاتا ہوں کہ کیا آپ ہستی تھے کیا آپ چیز تھے واقعی ہم آپ کی تعریفیں نہیں کر سکتے جنہوں نے بھی آپ کی صیرت میں کیڑے نکالنے کی کوشش کیئے ہیں مستشرکین نے وہ بھی ایسے کیڑے نکالے ہیں جو اکل سے ماورہ ہیں یعنی وہ کیڑے بنتے نہیں ہیں مگر چونکہ ہاتھ کچھ نہیں آیا تو کچھ نہ کچھ اطراز کرنا ہی ہے جیسے اطراز میں نے بتایا بھی تھا آپ کو کہ اللہ کی نبی جب اوہ سے آئے ہیں وہ آپ سے یہ آئے کہ ستر بندے اپنے مروہ آ کے شام کو گھر بیویوں کے پاس چلے گئے یعنی عورتوں میں مشغول ہو گئے یہ تو کوئی اطراز نہیں ہے آپ جب وہاں سے آئے ہیں تو آپ اگر اپنے گھر چلے گئے ہیں تو کونسا گناہ ہوا ہے اس میں یا کونسا غلط بات ہوئی ہے لیکن اس طرح کی باتیں پھر انہیں آپ کی زندگی میں سے نکالی ہیں جو حقیقت میں کوئی بات نہیں بن سکتی تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی نبی نے جب وہ لشکر اپنی لگا دیا خندق کے اس پار مثلا دیکھیں یہ خندق ہے اور آپ نے اس طرف آگے لشکر لگا دیئے پرلی طرف سے وہ آگے ہیں شروع میں جب وہ لشکر پہنچا ہے تو وہ خود سر پٹا گئے وہ تینوں قبیل جو تھے بنو ندیر قریش اور بنو غطفان بڑے تھے ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کئی تھے بنو اسلم تھا بنو اشجا تھا بنو مرار بنو کنانہ تھا اور بنو فزارہ تھا اس طرح کافی سارے تھے جو اکٹھے ہو گئے تھے جب یہ یہاں پہنچے انہوں نے دیکھا کہ آگے سے خندق ہے تو انہوں نے سمجھ میں کچھ نہیں ہے تو انہوں نے تیر اندادی شروع کر دی مسلمانوں کو تیر مارنے کے لیے لیکن مسلمان محفوظ جگہ میں تھے اس لئے کہ خندق کے کنارے مسلمان نہیں کھڑے تھے یہ خندق سے فاصلے پر تھے لیکن اس طرح فاصلے پر تھے کہ خندق کو کور کیا ہوا تھا اس لئے کہ اگر یہ بلکل فاصلے پر چلے جاتے ہیں تو انہیں خندق پاٹ دینی تھی پاٹ دینے کا مطلب یہ کہ اس کو بھر دینی تھی مٹی سے مٹی سے بھر کے گھوڑے دوڑا دیتا تو خندق تو بیکار ہو جاتی اس لئے مسلمان اس کے قریب بھی تھے دور بھی تھے یعنی خندق کو بھی کور کیا ہوا تھا اور فاصلے بھی پیچھے رہتے تھے خندق اس لئے کور کی تھی تاکہ ان کے بندے اگر وہ گھوڑے دوڑانے لگیں یا پاٹنے لگیں خندق کو تو ہم کو تیروں سے چھلنے ہی کر دیں یہ نہ کر سکیں اور پورا لشکر اوپر خندق پہ اس لئے نہیں بٹھایا ہوا تھا کہ پھر تو عاملے سامنے جنگ شروع ہو جائے گی درمیان میں خندق ہی تو ہے نا بیس سے تیس فٹ کی یہ تو کچھ بڑی جگہ نہیں ہے تو ادھر سے وہ نیزے مارتے تیر مارتے مسلمان شہید ہو جاتے یہ مسلمان تین ہزار ہیں اور وہ دس ہزار تو ویسے مقابلہ نہیں بنتا تھے اس لئے آپ کی سیادت قیادت فاہم فراست شجاعت کمال ہے آپ نے اس طریقے سے اس لشکر کو مرتب کیا ہوا تھا کہ خندق کو بھی نہیں پاٹنے دیا اور ان کو تیروں سے چھلنی کر دینے کا موقع بھی نہیں دیا تو خندق کے جب اس پار تھے تو وہ تیر اندازی کرتے تھے کوئی مسلمان بھی اس کے قریب ہوتے تھے تو اس لئے مسلمانوں کو لگے بھی سے تیر مسلمان شہید بھی ہوئے چھے مسلمان شہید ہوئے چھے مسلمان خندق کی جنگ میں شہید ہوئے دس ان کے کافر مردار ہوئے ٹوٹل جس کا نتیہ نکلا تو مسلمانوں نے اس خندق کو قابو کرنے کی کوشش کی ہوئی تھی مگر ادھر سے حملہ تیز تھا تیر آتے تھے تو مسلمانوں کو لگتے بھی تھے حضرت سعید بن عبادہ پر سعید بن معاذ پر تیر یہی سے لگا تھا جس سے پھر بعد میں وہ شہید بھی ہو گئے تھے اس میں پریشانی ایک اور پیش آگئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کو قبر کرنے کی کوشش کی ہوئی تھی پیچھے فکر نہیں کی ہوئی تھی اس لئے کہ پیچھے مسلمان تھے اور یا پھر پیچھے بنو قرائدہ کا محلہ تھا یا پھر بنو ندیر کا تھا بنو ندیر تو چھوڑ کے خیبر چلے گئے تھے اب گویا کہ مدینہ کے پچھلی طرف اگلی طرف شمال کو میں کہہ رہا ہوں شمال کی طرف مشرقین مکہ ہیں پیچھے مشرق نبی ہے پھر ساتھ مدینہ منورہ شہر ہے اور پھر بنو قرائدہ ہے بنو ندیر خالی ہو گیا پھر اس کے پیچھے قبا ہے یہ پیچھے کا سین ہے اور آگے دشمن ہے مو کھول کے کھڑا ہوا ہے تو آپ کی ساری جو توجہ تھی آپ نے اگلے حصے شمال کو فوکس کیا ہوتا پیچھے سے آپ بالکل معمون تھے جب کئی دن تک ایسے گزرے کہ وہاں سے قریش نے مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں کر سکے تیر چلتے تھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا اس لئے کہ مسلمان کو پتا چلتا تھا وہ تیر آ رہا ہے تیر تو تب اثر کرتا ہے کہ آپ ادھر کھڑے اس لئے تیر مارا آپ کے باہر نکل گیا آپ پرلی طرف دیکھ رہے ہیں پیچھے سے آگے سے جب گھمسان کی جنگ ہوتی ہے تو تیر مارا تو پار ہو گیا لیکن ایک آدمی کو آپ سامنے کھڑا ہوئے ہیں وہ تیر آئے گا تو کوئی دوڑتوں نظر آئے گا کمان پر رکھے گا تو نظر آئے گا تو اس لئے یہ کوئی کامیاب جنگ اتنی تھی نہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل سوچا جائے کہ مسلمانوں کو شکست دینے کا حال یہی تھا کہ ان کے پیچھے سے آ کر حملہ کیا جائے پیچھے سے آنے کے لئے جگہ نہیں ہے اس لئے کہ پیچھے آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بنو قرائدہ کے محلے سے مدینہ سے گزر کے آنا پڑھے گا کیا نبی تھا وہ جب آپ مدینہ آئے نا آپ کو بتا تھا کہ یہودیوں کا مذہبہ ہو رہے ہیں ہمارا مذہبہ ہو رہے ہیں اور پھر یہودیوں کی زد سامنے آ چکی تھی کہ انہوں نے مسلمان کوئی نہیں ہونا تو آپ نے اس میں بڑی سمجھ سے کام لیا آپ نے یہودیوں کو اقلیت گویا کے قرار دے کر آپ نے ان کے ساتھ امن کا مہدہ کر لیا کہ تم یہودی رہو اپنے کام میں لگے رہو ہم مسلمان رہیں گے لیکن چونکہ ہم ایک ہی گھر کے فرد ہیں یعنی دونوں مدینہ کے رہنے والے ہیں تو تمہارے بھی دشمن ہیں ہمارے بھی دشمن اور عربوں میں جنگیں تو عام چلتی تھیں لہٰذا ہم اکٹھے ایک جگہ رہنے ہیں اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے میرا بھی فائدہ ہے یعنی مسلمانوں کا بھی فائدہ ہے ہم معاہدہ امن کر لیتے ہیں معاہدہ امن یوں کر لیتے ہیں کہ ہم خود ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمان تم یہودیوں پر حملہ کر دیں ایک ہی گھر کے رہنے والے لوگ ہمیں تو پتہ ہوگا تم کب جاگ رہے ہو کب سو رہے ہو کب تم میلے پر گائے ہو کب کیا کر رہے ہو اسی طرح تمہیں ہمارے برے میں پتہ ہوگا ہم ایک دوسرے کو مار دیں گے تو یہ تو خاندنگی شروع ہو جائے گی اس کا تو کوئی فائدہ نہیں لہٰذا ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے ان کو بھی یہ بات اچھی لگی ان کو کوئی اسلام کی وجہ سے قبول نہیں کیا کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ان کو اپنی آفیت اسی میں نظر رہی مسلمانوں کو بھی فائدہ تھا دوسرے آپ نے یہ مہدہ کیا کیا کمال فراست ہے میرے رسول کی دوسرے آپ نے فرمایا آپ نے یہ مہدہ کیا دیکھو تمہارے دشمن بھی ہیں ہمارے بھی ہیں جب تمہارے اوپر دشمن حملہ کرنے کے لیے ہیں ہم تو گھر کے آدمی ہیں ہم اگر ان کا ساتھ دیں گے تو تمہاری شکست منٹوں میں ہو جائے گی کیونکہ گھر کا بندہ اٹھ کر ساتھ مل جائے تو گھام ان کو پناہ دے دیں گے وہ ہمارے پاس ٹھریں گے یہاں سے تمہارے اوپر حملہ کریں گے تو یہ تو بلکل آسان ہے حملہ کرنا تو اگر تمہارے اوپر کسی دشمن نے حملہ کیا گو ٹھیک ہے ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے ہم تو الگ الگ لوگ ہیں لیکن ہم تمہارے دشمن کبھی ساتھ نہیں دیں گے ہم اپنے دشمن کو اپنے پاس سے نہیں گزرنے دیں گے دشمن کو ٹھیک آنے نہیں دیں گے دشمن کو رہا نہیں دیں گے آپ پر حملہ کرنے کی ہماری طرف صلح چک نہیں ہوگی اور جب اگر ہمارا دشمن ہمارے پاس آنے لگے تو تم ہمارے دشمن کو رہا نہیں دوگے ہمارے دشمن کو راستہ نہیں دوگے آنے کے ان کے ساتھ تو نہیں ملوگے تو یہ بات بھی اقلی لحاظ سے ٹھیک تھی اللہ کی نبی نے موہدہ کر کے مدینہ کو محفوظ کر لیا تھا شروع میں جب آپ مدینہ میں آئے ہیں یہ آپ کی حصول حکومت اب جب اس طرف کھڑے ہوں شمال میں مشرقین مکہ اب انہوں نے حملہ کرنا ہے پیچھے سے اگر پیچھے سے آتے ہیں تو پہلے کباہ میں آگے کباہ سے گزر کر پھر بنو نظیر میں آگے وہ جگہ ٹھیک ہے خالی ہے آگے بنو قریدہ ہے بنو قریدہ کراس ہوگا تو مدینہ میں پہنچیں گے مدینہ کراس ہوگا تو مسلمانوں کے لشکر پر پیچھے سے عمل ہو سکے گا لہذا اس کا ایک ہی حل ہے کہ بنو قریدہ کو رام کیا جائے ان کو اپنے ساتھ ملے جو یہ مل سکتے ہیں کباہ والے مل نہیں سکتے وہ مسلمان ہیں ان کے ساتھ ہیں اور دوسرا وہاں تک پہنچنا بھی مشکل ہوگا کباہ دور بہت ہے ضرورت بھی نہیں ہوگی تو بنو قریدہ کو کراس کیے بغیر مدینہ نہیں پہنچتے تھے اس نے کہا ابو سفیان وغیرہ سے میں جا کر یہ کام کرتا تو ابو سفیان سے بات کرنے کے بعد خویئی بن اختب کسی طرح چپکے سے یہاں بنو قریدہ میں اکیلا پہنچ گیا اور اکیلا پہنچنا کوئی ناممکن بھی نہیں تھا کہ ایک آدمی رات کی طرح ہی میں پہنچ سکتے جنگیں رات کو نہیں ہوتی تھی مسلمانوں کی نگاہ تو لشکروں پر ہوتی تھی کہ وہ لشکر نہ کمی سے عملہ کرے وہ کسی طریقے سے یہاں بنو قریدہ کے پاس پہنچ گیا اس نے آکر دروازہ کھٹ کھٹایا بنو قریدہ کا جو سردار تھا قعب بن عصد دروازہ کھٹ کھٹایا تو قعب بن عصد نے اندر سے کہا کون کہنے لگا حویئی بن اختب تو حویئی بن اختب تو وہ جانتا تھا بنو قریدہ بن نظیر ساتھی رہتے تھے تو قعب بن عصد سے جب بنو قریدہ کے سردار حویئی بن اختب نے کہا دروازہ کھولو اس نے کہا نہیں حویائی بن اختب اگر سردار ہے تو کعب بن اصد بھی سردار ہے اگر وہ چال کھلنے آیا ہے تو اگلا سردار بھی چال سمجھے بیٹھا ہے کہ یہ اس وقت میرے پاس کیوں آیا ہے اس کو کیا ضرورت میری پیش آگی ہے تو وہ فوراں سمجھ گیا اس نے دروادہ نہیں کھولا تو حویائی نے کہا میں خاص پیغام لے کر آیا ہوں دروادہ کھولو اس نے کہا نہیں تو حویائی نے کہا کہ میں فوجوں کا لشکر لات چکا ہوں تمہیں پتہ ہے دو باتیں کی حویائی نے حویائی نے کہا ایک تو میں پہلی بات یہ کہی کہ میں ہمیشہ کی عزت تیرے پاس آج لائے ہوں دوسرا میں اتنا بڑا لشکر لائے ہوا ہوں کہ جو لشکر پیچھے بہت بڑا سمندر کی طرح تھاٹھے مار رہا ہے اتنا بڑا لشکر تیرے سامنے لائے ہوں بحر بے کران لائے ہوں تو لہذا تو کھول لے تو اس نے کہا قاب بن اصد نے وہ حضور کے ساتھ رہ چکا تھا کیونکہ ہمسایہ تھا تو جان تھا تو اس نے کہا میں آپ سے حویائی کہوں انہیں کہا کہ تم کہہ رہے ہو کہ میرے لئے ہمیشہ کی عزت لائے ہو کہ اگر آج میں آپ کا ساتھ دے دوں دلوالہ کھول دوں آپ کے ساتھ مل جاؤں اس لیے آپ آئے ہوں گے تو آپ کہتے ہیں ہمیشہ کی عزت ملے گی حویائی میں تمہیں بتاؤں تو ہمیشہ کی زلت لائے ہے میرے لئے اور تو کہتا ہے کہ میں فوجوں کا بحر بے کران لائے ہوں تعبیر دیکھو بلاغت کی وہ کہنے لگا کہ تم میرے پاس فوجوں کا بحر بے کرانی لائے تم میرے پاس فوجوں کا اتنا بڑا بادل لائے ہو جو برسا ہوا ہے صرف گرشتا اور چمکتا ہے کہ جس میں دم خم نہیں ہے گرش اور چمک ہے اس میں لیکن برسا ہوا بادل ہے وہ اس کے دم میں کچھ نہیں یہ اس نے جملہ کھا حویائی کہتا رہا تو میری بات تو سنو آخر کعب بن اصد نے دروازہ کھول دی اندر حویائی گیا حویائی اس کو مناتا رہا اور کعب انکار کرتا رہا کعب نے آخر میں یہ کہا کہ جس کے ساتھ میرا موہدہ امن ہے وہ صادق اور امین ہے اتنے سال ہو گئے ہمیں پانچ سال ہو گئے اس کے ساتھ رہتے ہوئے ایک دفعہ بھی اس نے ہمارے ساتھ بے وفائی نہیں کی کسی موقع پر بھی وہ اپنے موہدے پر سو فی دیکھو یہ یہودی بول رہا ہے کہ وہ سو فی سب نے موہدے پر پکا رہا ہے مجھے زیب نہیں دیتا ہے ایک سردار ہو کر میں بے وفائی کر دوں غداری کر دوں خویائی نے آخر میں اس کو یہ کہا کہ اچھا یہ تجھے زیادہ زیادہ یہ خطر ہوگا کعب کہ اگر کل شکست ہو گئی تو مسلمان تمہارے پر حملہ کر دیں گے تمہیں نقصان ہوگا میں قبیلہ کا سردار ہوں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ اگر یہ جنگ ختم بھی ہوگی میں تمہارے ساتھ آکے رہنا شروع کر دوں گا کل اگر مسلمان حملہ کریں گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا آپ مریں گے تو میں بھی مروں گا میں اپنی سرداری کو آپ کے قدموں میں ڈالتا ہوں تم آجو اس پر وہ فیصل گیا کہنے لگا اچھا ٹھیک کون؟ بنو نظیر کا جو یہاں سے ابھی پیچھے سے اٹھ کر گئے تھے تو کعب بن اصد نے کہا چلو ٹھیک ہم مان لیتے ہیں یہ حیعی بن اختب اس کو منوا کر واپس آگیا کعب بن اصد نے پیچھے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ محمد سے ہمارا معاہدہ ٹوٹ چکا ہے میں نے توڑ دی ہے بس اب کوئی امن شمن نہیں ہے یہاں سے کوئی فوجیں گزریں گی تم گزرنے دیں گے تم میں سے کسی نے مضاحمت نہیں کرنے اور تم خود بھی جا کر مدینہ میں اندر حملہ کرت جہاں تمہیں موقع ملے حملہ کرت چونکہ پیچھے مدینہ میں فارع نامی ایک قلعہ تھا فارع کے نام فارع نامی ایک قلعہ تھا حضرت حسان بن ثابت اور دوسری خواتین کو وہاں اندر بٹھا دیا تھا مردوں میں سے حسان بن ثابت کو بٹھا دیا تھا عبداللہ بن عمی مکتوم کو مدینہ منورہ شہر میں چھوڑ دیا تھا چونکہ وہ نابینہ تھے اور فارع نامی قلعہ میں عورتوں کو جمع کر دیا تھا کہ محفوظ رہے ہیں ان کو کہہ دیا قاب بن عصد نے اندر دو کہ بندہ نظر ہے تو حملہ کر دو تو ان کے بندے پھر اسلحہ لے کر مدینہ میں گھوس ہے تو یہ وہی واقعہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ قلعہ کے پاس سے گزرے حضرت صفیہ بن طب دل مطلب اندر تھی حضور علیہ السلام کی پھوپی تو انہوں نے دیکھا کہ باہر سے یہودی گزر رہا ہے وہ یہ بنو قریضہ کا تھا یہ گزر رہا ہے تو حضرت حسان سے کہا کہ حسان جا کر اس کو قتل کر دو حضرت حسان نے عذر کا اظہار کیا کہ میں نہیں جا سکتا حضرت صفیہ نے اندر خیمے لگے تو انہوں نے خیمے کا کھونٹا نکالا انہوں نے خیمے کا کھونٹا نکالا اور اگلی بات بتاؤں وہ اوپر چڑھیں قلعے کے اوپر چڑھ کر پھر نیچے اتریں وہ جو لمبی دیوار تھی قلعے کے اوپر چڑھیں ہیں وہ انہوں نے کہیں سراخ سے یا کسی جہ چھت سے اوپر سے دیکھا نیچے سے گزر رہا ہے تو انہوں نے کہا تھا حضرت حسان کو جا کے اسے قتل کر کے یہ یہاں پھر رہا ہے تو اچھا نہیں ہے کہ اس کا یہاں پھر نہ حضرت حسان نے عذر کیا تو حضرت صفیہ نے کہا وہ خود جاتی ہیں خونٹا لے کر اوپر چڑھیں اوپر چڑھ کر نیچے اتریں عورت ہو کر نیچے اتر کر آ کر خود سیدھا نیزہ مارا سر پہ تو نیزہ مارا تو گر گیا جب عورت تھی تو انہوں نے اس کو نیز اس نے حتیٰ کہ وہ مر گیا اس نے اسلحہ پہنا ہوا تھا انہوں نے اسلحہ نہیں اتر رہا پھر اوپر چڑھ کر نیچے اتر حضرت حسان سے کہا جاؤ اس کا اتر کر لے کرو اسلحہ لے کرو سارا یہ مرد ہے میں نے نہیں اتر رہا کہ میں اس کے جسم کو ہاتھ لگاتی اس کی زرہ اتر تھی فلان اتر تھی تو کہا جاؤ اتر کر لے کرو حضرت حسان نے کہا ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے اسلحہ کے اپنے پادر کے پڑا رہے وہاں تو انہوں نے نہیں اٹھایا اور ادھر سے کعب نصد نے اپنے بندے چھوڑے ہوئے تھے کہ فارے نامی کلے کے پر کسی طریقے سے کوئی نقصان پہنچاؤ اس کو پتا چلا کہ ہمارا جو آدمی گیا تھا اس کو تو سر کوٹ دیا انہوں نے اب یہ نہیں پتا چلا کس نے کوٹا ہے کیسے کوٹا ہے اگر پتا چل جاتا پھر تو سارے حملہ کر دیتے عورت ہی یہ تو ان کو یہ پتلا جو بندہ گیا تھا وہ ایسے مرا پڑا ہے اس نے کہا یہ اندر فوج ہے محمد سمجھدار ہے وہ اندر بڑے مرد چھپا کر گیا ہے اکیلی عورتیں نہیں ہیں یہ اندر ایک پوری فوج کا دستہ ہے لہذا تم نے ادھر نہیں جانا اللہ تعالی نے یہ تھائیٹ تو اس طرح کور کرا دی لیکن ان کے بندے پھر بھی مدینہ میں گھومتے پھرتے رہتے تھے میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں جو آیت ہے اللہ کے نبی کو جب پتا چلا آپ نے کہا کہ جب پتا کر کے آؤ کہ یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے مویدہ ہم سے توڑ دیئے خبریں چل رہی تھیں مسلمان تو سارے وہیں تھے تو یہ تینوں حضرات گئے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے نبی کی مولی سے فہم فراست پر مر جائے چونکہ مسلمان تھوڑے ہیں مچرکین زیادہ ہیں سردی ہے بھوک ہے آلات اتنے نہیں ہیں انسان کی نفسیات بھی ہوتی ہیں باوجود قوت ایمان کے بشری تقاضوں سے نفسیاتی تقاضوں سے اندر کے اٹھنے والے جذبات انسانی حص دل یہ ان کے تو جذبات ہوتے ہیں آپ نے کہا کہ ان کے جذبات پست نہ ہوں آپ نے ان تینوں سے کہا جا کر پتا کرو اگر تو آپ کی فراست دیکھو اگر تو انہیں موہدہ نہیں توڑا تو جو باتیں اندر تھوڑی تھوڑی پھیر رہی ہیں موہدہ توڑ دیا ہے موہدہ نہیں توڑا تو آ کر کھولے آپ مجھے بتانا کہ کوئی موہدہ نہیں توڑا اور اگر ان کو تو نہیں پتا میں آپ کو بھیج رہا ہوں اور اگر موہدہ توڑ دیا ہے جب آپ آئیں گے تو آپ نے مجھے اشارے کے نائے سے بتا دینا ہے کھل کر نہیں بتانا تاکہ ان کے اوپر اثر نہ پڑے یہ تینوں چلے گئے وہاں گئے تو سعید بن مواز متقلم ہو تو جب وہاں بنو قریدہ کے پاس پہنچے نعوذ باللہ ان لوگوں نے حضور علیہ السلام کو گالین دینا شروع کر برا بلک سعید بن مواز نے ان سے کہا بھی صحیح تمہارا موہدہ تھا ان کے ساتھ انہیں کہا کون سا محمد انہیں نے کہا حضور علیہ السلام حضرت محمد علیہ السلام سے آقا موہدہ تھا انہیں نے کہا موہدہ تھا ہم کوئی موہدہ نہیں جانتے اور کوئی محمد نہیں جانتے ہمارا یہ تم سے جنگ ہے یہ وہاں سے پریشان ہو کر واپس ہے جب یہاں آئی تو اللہ کی نبی صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت سعید بن مواز نے کہا ازل قارا بس اتنا کہا ازل قارا بڑی دور کی تشبیح استعمال کر اللہ کی نبی تو پھر انہوں سے زیادہ فہیم تھے جنگ رجی میں آپ پڑھ چکے ہیں عزل اور کارہ نے انہوں نے دھوکہ دہی کی تھی آپ نے پڑھا ہے بھی عزل اور کارہ غزو ذات الرجیم انہوں نے کہا عزل کارہ اب عزل کارہ چلتے ہو آدمی کوئی بول دے تو کوئی سمجھ نہیں ہے کہ عزل کارہ کیا کہا ہے ویسے بدنی فعل ہے اسم ہے کیا ہے عزل کارہ کیا بات کہی ہے اللہ کی نبی کی جب انہوں نے کہا نا قریب سے آکے عزل کارہ تو آپ کے چہرے پر بھی اس کا تأثر آئے یعنی آپ نے بھی اس کا اثر دیا کہ آپ سمجھ گئے باہر کہ جیسے عزل کارہ نے رجی والوں کے ساتھ دھوکہ کیا تھے انہوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کر دیا آپ جا کر لیٹ گئے آپ نے سر پر چادر لے اوپر چادر لے کر چادر تنی پاؤں سے لے کر سر تک سو گئے آپ اٹھے تو آپ کا چہرہ کھل کھلا رہا تھا کہ اللہ کی طرح سے بشارت مل گئی تھی کہ آپ پرشان نہ ہو میرے حبیب میں آپ کے ساتھ آپ جب اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر بشاشت تھی اس موقع پر جب میں آپ جو آیس میں جانا چاہ رہا تھا جب آپ کو یہ اطلاع ملی کہ پیچھے سے انہوں نے مہدہ توڑ دیا ہے اور پیچھے سے آپ پر حملہ کر رہے ہیں اور انہوں نے وہاں فارے نامی پر بھی حملہ کر دیا مدینہ کے اندر بھی ان کے آدمی گھومتے ہیں تو آپ کو اس پر دکھ ہوا اور صحابہ کو بھی اہستہ اہستہ ہی بات چل گئی پتا چھپ نہیں سکی کہ پیچھے سے انہوں نے مہدہ توڑ دیا ہے جب یہ پتا چلا صحابہ کو کہ پیچھے سے مہدہ توڑ دیا ہے بنو قریضہ نے وہ ہمارے خلاف ہو گئے ایک تو خود ہمارے خلاف ہو گئے دوسرا اوپر سے انہوں نے انہوں نے آنے کی اجازت بھی دے دیا ان کو اگر موقع ملا تو یہ آئیں گے تو وہ گزرنے دیں گے اور بنو قریضہ تو خود چھڑ دوڑے ہیں مسلمانوں پر کہ مدینے میں آ چکے ہیں وہ اور سامنے سے یہ آ چکے تھے تو یہاں مطلب ہوگا اذا جاؤکم من فوقکم تمہارے اوپر سے یعنی آگے سے مشرقین آ دوڑے ومن اسفل منکم تمہارے نیچے سے یعنی پیچھے سے بنو قریضہ یہ تمہارے اوپر چھڑ دوڑے و از زاغت الابسار تمہارے آنکھیں پتھر آگئیں جب صحابہ کو پتہ چلا کہ پیچھے اس مہدہ توڑ دیا ہے اور وہ ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور حملے کر بھی رہے ہیں اور آگے سے یہ آ رہے تھا وہ درمیان میں پس گئے نا کہ اوپر سے یہ دسزرک لشکر اور نیچے سے بنو قریضہ تو پھر فوقکم سے مراد ہوگا یہ مشرقین اور بنو غطفان وغیرہ یعنی لشکر جنگ خدنک احزاب اور اسفل منکم سے مراد ہوگا بنو قریضہ اس موقع پر بھی آنکھیں پتھر آگئیں کہ تو اوپر نیچے سے ہمارے اوپر آگئے ہیں اگر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ پھر میں نے تمہاری مدد کی ہے تو یہ اس آیت کا مصداق اور حلقی پھلکی تشریف